اسلام کو بیلز آپ دیکھیں رویس پیس ایک بہت سیڈیم فیصلباد میں بارش بہا کر لے گئی لائنز کی فائنل پہنچنے کی امیدیں مارکورز کے ٹیم گروپ سٹیج میں بہتر پوزیشن کی بنا پر فائنل میں کوالیفائی کرنے میں ہو گئی ہے کامیاب اب فائنل ہوگا پینثلز ورزز مارکورز کا وعدے تو پی سی بی نے بڑے بڑے کی ہے اس ٹورنومنٹ کے ریلیٹڈ لیکن سہولیات کا فقدان بہت زیادہ نظر آ رہا ہے آج کریں گے فیصلباد میں کل دوسرا میچ کھیلا جانا تھا کوالیفائیر جس سے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ فائنلز میں اتوار والے دن پینثلز کے ساتھ کونسی ٹیم کرکھائے گی لیکن پیشلے ایک دو دنوں سے پورے ملک میں یہ ایک بارشو کا سلسلہ سا جاری ہے اور فیصلباد میں بھی بارشی ہو رہی تھی اور کل میچ بارش کی وجہ سے نہیں بیٹ آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا لاس نائٹ وہاں پہ بارش ہوئی اور دیکھیں پھر موسم بڑا کلیر تھا لیکن بیٹ آؤٹ فیل� کوئی ڈرائی کیا جائے کوئی ٹوٹل سولیات کا فقدان نظر ہے آپ پرو آؤٹ ڈی ٹورنمنٹ دیکھ لیں اس ٹورنمنٹ میں کوئی سپیڈ گن نظر نہیں آئی کوئی ریویو کا سسٹم نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اور اب یہ آخری دنوں میں بارش بیر نے بھی حالات ہے بہت سارے بارش نے بہت سارے پردے دھلا گے رکھ گئی ہے تو اس وجہ سے میچ نہیں ہوا ڈیٹس وائی مارکھولز کی ٹیم آگے پہنچ گیا بکاوز جو پی سی بی نے رول ڈیفائن کی ہے نا کوالیفائنگ اڈیشن کے کہ اگر کوئی بھی ناک آؤٹ میچ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں ہو پاتا تو جو ٹیم ہے جو ٹیم گروپ سٹیج میں اوپر والے نمبروں پہ ہوگی وہ آگے کوالیفائی کر جائے گی تو مارکھولز کی ٹیم اوپر والے نمبروں پہ تھی سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے فنیش کیا تھا لائنز محض ایک میں جیتے تھے ڈیٹس وائی مارکھولز کی ٹیم آگے کوالیفائی کر گئی ہے تو دیکھیں یہ بات ریلیسٹک بھی ہے کہ لائنز کی ٹیم آگے چلی جاتی نا تو اتنا اچھا امیشن آتا بکاوز لیگ سٹیج میں بھی ان کی پرفارمس بہت بری رہی اور میکسیمم وہ دو میچیز جیتے ہیں بھی تو مارکھولز نے اس کی ٹیم کی کپتانی تو ہے شداب خان ہی کریں گے نا کیونکہ شداب خان تو ٹیسٹنگ ملے پلیئرز میں نہیں ہے تو وہ ٹیسٹنگ کے لئے ریلیس تو نہیں کیے گے تو وہاں کی قیادت شداب خان ہی کریں گے تو انشاءاللہ بہت تگڑا محچ ہوگا ربطہ کے لئے اعلانے کے باندھوں میں آ رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمی پائندہ بات